تو کیسے چھپن سال پہلے بھارت کو کمزور کرنے کی سازش رچی گئی تھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے بات تو سازش کی جو بھارت کو کمزور کرنے کے لیے کٹرپنتی سر تن سے جدہ کرنے والا گینگ رچ رہا ہے یہ گینگ بھارت کو کمزور کرنے کے لیے حنسہ اور ویمنس سے والی سازش رچ رہا ہے ایسی ہی ایک بڑی سازش کا پردعفاش ہوا ہے پاکستان میں بیٹھے سر تن سے جدہ کرنے والے گینگ نے بھارت میں ایک ہتیا کی سازش رچی تھی اس مرڈر کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی گئی تھی سازش تھی اس مرڈر کے ذریعے بھارت کو ہنسا کی آگ میں جھوکنا پاکستان سے آیا رسوان دوگل شرما کی ہتیا کا ادنا پاک پلا پاکستانی مولانا کا تھا پورڈر پاک خوش پیٹھیے نے پاک کیا پورڈر اس کے پاس ڈیارہ انچ کا دھار دار چاپو تھا اس کے پاس نئی مذہبی کتابیں تھے اس کے دماغ میں خونی پلان تھا اسے پاکستان کے مولانا نے ہندوستان بینوپور شرما کا مرڈر کرنے کے لیے بھیجا تھا پلان ریڈی تھا تاریخ تیہ تھی ٹارگٹ فکس تھا نوٹ بھی تیہ تھا بس اسے اچھاپنے نہ رہ گیا تھا سب سے چوکانے والا خلاسہ یہ کہ آج ہی کے دن یعنی نیز جولائے کو ہی پاکستان سے آیا رزوان اپنے ناپاک پلان کو اجام دینے والا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے منصوبوں کو اجام دیتا سرکشہ ملوں کے حد دے چڑھ گیا تھا اس سے پہلے کہ ناپاک سازش کامیاب ہوتی پاکستانی مولانا کا جاسوس ہندوستانی جوانوں کی جت میں آگیا تھا اس طرح ایک بار پھر پاکستان کا خونی پلان ناکام ہو گیا اس طرح ایک بار پھر آتنکیوں کو پالنے والا پاکستان پوری دنیا میں بے نکام ہو گیا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے یہ کوئی آروب نہیں بکہ یہ قبول نامہ ہے اس سندگ شخص کا جسے پاکستان نے بھی جن یہ قبول نامہ ہے ماجستان کے راستے ہندوستان میں ناکل ہونے والے کو سپیٹی اے رسوان تھا جسے سازشن بھارت پیجا گیا تھا پہلی کے لپیٹر کے سنگر پاکستان میں پاکستان میں مدیر کا دورن سلایا اس سندگ شخص کا بھارت چلا اس کے بانگاو بھی چلا ہی پتایا جا رہا ہے کہ آج سے قریب چار دن پہلے یعنی سولہ جلائے کی رات کو رزوان گاجستان کے شریگنگا نگر کے پاس بارڈر پر دکھانا جوانوں نے ہندو ملکوٹ بارڈر فینسنگ پر دیکھا تھا پیٹرولنگ ٹیم کو شک ہوا تو پوستاج کی گئے لیکن رزوان صحیح سے جواب نہیں دے پائے تلاشی لینے پر رزوان کے پاس سے گیارہ انچ تک دھاردار چاکو کئی دھارمک کتابیں، میک، کپڑے اور کھانے کا سامان ملا فیلال رزوان چارچ ایزنسیوں کے قبضے میں پوستاج کے دوران اس نے پاکستان کو پردہ پاش کرنے والے سنسری خیز کھلا سے کیے رزوان نے پوستاج میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا پلان اچپیر سے دلی آنے کا تھا اندوستان کے خلاف سازش کی کہانی صرف راجستان تک سیمت نہیں بیہار کے پلواری شریف میں آتنگ کی سازش میں بھی نئے خلاسے ہوئے اسی ماملے میں پہنائے نے مدرسہ ٹیچر کو دھرپ نبوچا ہے جس کا نام ازگر علی بتایا جا رہا ہے راجستان سے بیہار تک آتنگ کی سازش کے تار کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے سودروں کی مانے تو بلواری شریف آتنگ کی مادیول ماملے میں پکڑے گئے آروپی اتہر کے مومائل میں دکھر شرما کے گھر کا پتہ ملا تھا اس سے پہلے آروپی اتہر پر ویس اور ارمان ملک کا پی اے فائی کنیکشن بھی سامنے آ چکا ہے تو دیش میں صرف سرستن سے جھدہ کرنے والا گینگ ہی ایکٹیو نہیں ہے کچھ اپرادیوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ پولیس والوں کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں آتنکوادیوں کی طرح ان کے تار ایک دوسرے سے نہیں جڑے ہیں انہیں آپریٹ کرنے والا آتنکیوں کی طرح کوئی سنگٹھن یا آقا نہیں ہے لیکن ان کی سوچ ان کی مانسکتہ کسی آتنکی سے کم نہیں ہے آپ کو ہم پچھل چوبیس گھنٹے کے اندر کی تین وارداتوں کی تصویر دکھا دیتے ہیں پہلی تصویر ہریانہ کے نہو کی ہے جہاں ڈی ایس پی سریندر سنگھ کی ڈمپر سے روند کر ہتیا کر دی گئی وہ پنچ گاؤں کے پہاڑی علاقے میں پتھر کے عویت خنن کو روکنے گئے تھے دوسری تصویر جھار گھنٹ کی رازدھانی رانچی سے آئی ہے جہاں مہیلا پولس ایس آئی سندھیہ ٹوپنے کی پک اپ وین کی ٹککر سے موت ہو گئی پشو تسکری کی سوچنا پر وہانوں کی چیکنگ کی جاری تھی اسی دوران ڈرائی ورن نے مہیلا پولس کرمی کو کچل دیا تیسری تصویر گجرات کے آنند کی ہے جہاں ٹرافک پولس کرمی راج کرن کو ٹرک نے کچل دیا جس کے بعد اسپتال میں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی